کہ دو حالتوں میں سے ایک حال آنے والا ہے یا تو ایسے فرشتیار نہیں ہوں گے جو یوں کہہ رہے ہیں ہوں گے ایجا تو ہن نفس الخبیثہ کانت فل جسد الخبیث اے بدکار روح جو بدکار جسم میں تھی اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی نکلو اخرجی باہر آؤ وہ کہے گا مجھے باہر نہ لے جاؤ وہ کہہ رہے ہیں باہر آؤ وہ کہے گا کہاں لے جا رہے ہو وہ کہیں گے اب شریع اب شریع تیار ہو جا تیرے لئے زبردست دوزف کا عذاب ہے گرم کھولتے پانی ہیں کانتے دار کھانا تیرے لئے تیار ہے اور تو اس کے لئے نکل وہ کہے گا مجھے محلت دو رب برجعون لعلی عامل صالحا کیما تربتو کلا انہا تلیمتن ہوا قائلوها اے ورائہم برزخن الیوم یبعثون میں ہی نہیں ہرگز نہیں اولم نعمرقم ما یتذکر فیہ من تذکر میں نے تمہیں اتنی زندگی دے دی تھی جس میں تم نصیحت پکڑنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے تم نے غفلت میں زندگی گزار دی اب جب موت نے خلق دبایا اور موت نے سانس اکھڑا اور موت نے جسم کو لرگایا اور آ کر اس کو جھٹکا دیا اب تم کہتے ہو محلت دو کلا کلا محلت ختم ہو گئی اب تو آگے چلنا پڑے گا یا طریق ہونے والا ہے او میرے محترم بھائی اور دوستو یا اس کا علب ہونے والا ہے اس کا دوسرا نظام چلنے والا ہے انہا اللذین قالوا ربنا اللہ تم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللہتی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی اللاقرہ ولكم فیہا ما تشتهی انفسکم ولكم فیہا ما تدعون نظلم من غفور الرحیم اللہ تعالی نیوان عمل والا اور اللہ کا نیک محبوب مقدس بندہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو جنت کے فرش سے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایتو ہن نفس الحمیدہ اے نیک روح کانت فل جسد الحمید جو نیک جسم میں تھی اے قابل تعریف روح جو قابل تعریف جسم میں تھی اخروجی آئیے باہر آجائیے وعب شریع اور آپ کو خوشکبری ہو بروح ورائحان جنت کی خوشبو کی اور جنت کے باغات کی ورب بن رادن عین کے غیر غبان اور آپ کو خوشکبری ہو کہ آپ کا رب آپ پہ راضی ہو چکا ہے یہ خوشکبری سن کر وہ کہے گا مجھے لے چلو لے چلو اللہ کی طرف لے چلو اس کی سب سے بڑی اس وقت خوشی یہ ہوگی کہ میری زندگی کا تار ٹوٹ جائے میرا اکھڑتا سانس اکھڑ جائے اور میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں اور جنت کو دیکھ لوں یہ اس کی زندگی کی اس وقت سب سے بڑی تمنا ہوگی اوپر والوں کی تمنا ہوتی ہے اللہ اللہ بچا لے بچا لے بچا لے اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے لے جا مجھے لے جا مجھے لے جا جب وہ جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے وگر مجھے دنیا میں واپس نہ لے جاؤ آئلہ دار الحموم والأحضان غم اور دکھ کے گھر سے تو جان چھوٹ رہی ہے مجھے واپس نہ لے جاؤ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے وقت جنت کا فرشتہ لینے آئے جہنم کے فرشتے نہ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب بدکار کی روح جاتی ہے پہلے آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کا عرض ہمارا استقبال کرے